اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی او ایس سے آئیے چلتے ہیں عام خبر کے جانب وائٹ بول کپتان کے لیے تین کھلاریوں کے درمیان مقابلہ نام جان کر آپ حیران ہوں گے آئیے جانتے ہیں اس خبر کی تفصیل کے بارے میں بابر آزم کے کپتانی سے مصطفیٰ ہونے کے بعد اب قومی وائٹ بول ٹیم کا اگلا کپتان کون ہوگا اس معاملے میں تین نام زیرے غور ہیں اس تلسلے میں ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل جا رہا ہے مزاج اوپنر فخر زمان اور راؤنڈر سلمان علی آغا کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے سعود شکیل کو بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹیسٹ کی سیریز میں وکٹ کیپر محمد رزوان کی جگہ بطور نائب ٹیسٹ کپتان سامنے لائے گیا تھا فخر زمان پاکستان سپر لیگ میں لاہور کلندرز کی قیادت کے فرائز انجام دے چکے ہیں البتہ آل راؤنڈر سلمان علی آغا نے دومیسٹک سطح پر بھی قیادت کے فرائز انجام نہیں دیئے تھے جی ناظرین خبروں کے دنیا سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھ رہے تھے دیسی ٹی وی یو ایس سے اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ سے اجازت چاہوں گی